موسیقی اسلامیکم کیسے آپ سب لوگوں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی دیکھوں ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کر رہی ہوں اور جو چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ایسا ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلکن کو بزرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور جو آل ریڈی میرے ساتھ میری اس جرنی کا پارٹ ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریسپانس بھی تو شیئر کیجئے گا تو ابھی چلتے ہیں جی ولوگ کی طرف اور یہاں پر ہو رہی ہے کیمامٹر بنانے کی پیپریشن اس کے لئے جتے بھی ویڈیوز مجھے چاہیے ہیں ان کو میں پہلے ہی چاپ کر لوں گی تاکہ بعد میں کوکنگ جلدی جلدی کی جا سکے تو یہاں پر میں نے تقریبا دو چھوٹے سائز کے پیاس تھے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھ پر میں نے تقریبا دو عدد ہی جو چھوٹے سائز میں ٹیماٹر تھے ان کو بھی چاپ کر لیا تھا یہاں پر میں نے تین رکھیوں میں لیکن میں نے یہ صرف دو ہی کیے تھے اور گرین چلیز کو بھی چاپ کر لیں گے اور جو گارلک ہے اس کو میں کرش کر لوں گے تو اس کو گریٹ کر کے اس کی بھی پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے اور کیمامٹر بنانے کے لئے میں یہاں پر نہ فریش گارلک یوز کر رہی ہوں تو ادرک مرپس تھا نہیں اس لئے میں اس کو وائٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی ہی مزی کی ریسپی بنتی ہے بہت قویک ہوتی ہے اور جو کیمہ ہے وہ میں چکن کا یوز کر رہی ہوں آپ یہاں پر میٹ یا بیف کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیم ریسپی کو فولو کر کے تو آپ کیمامٹر بنا سکتے ہیں اور اسی کی بہت ہی مزیدار سا بنتا اور بہت قویک بن جاتا ہے اور آپ چاہیں تو سیم ریسپی میں آلو بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں پین کے اندر میں نے لے لیا ہے تقریب بنا دو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس کے اندر سبس پائسز میں اٹ کر دوں گی جس کے اندر دو ادر سبس مرچے ہیں سوری سبس الائچی ہے وہ اٹ کی تھی میں نے چار تین سے چار دانے سبس کالی مرچوں کے تھے ایک ادر لونگ تھی اور ایک چھوٹا ٹکٹا دارچی نہیں کا تھا ابھی ساتھ ہی پیاز اٹ کر دیا اور اس کو ہم نے اتنی تیر کوک کرنا ہے کہ یہ ٹرانسولوسنسا ہو جائے ہلکا سا اس کو سوفٹ ہونا چاہیے اس کا کلر نہیں ہم چینج کریں گے براؤنی کرنا تو ابھی پیاز جو ہے وہ دیکھیں ہلکا سا چینج ہو کر لیا اس کا کلر تو اس کے اندر جو کالی کی پیسٹ ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ ہم اٹ کر دیں گے اور پھر اس کو بہتنی تیر تک ہم نے بھوننا ہے کہ اس کی جو ایک روس میل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی کیمہ اچھا کیمہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو نا کنٹینوسلی چلائیں گے ورنہ اس کے اندر لمب سے بن جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور کیمہ چھو ہے نا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو ہارڈ ہو کے ان کو بریک کرنا تھوڑا سا ٹاف ہوتے تو ابھی ہم سٹارٹنگ میں ہی اس کو اچھے سے چلائیں گے اور جیسے ہی کیمہ کا کلر چنج ہو گیا تو میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی دقریباً وانڈی سپون جتی سرخ کشمیری میرچ اور ساتھ میں ہافٹی سپون جتی میں نے اس میں کٹی ہوئی سرخ میرچیں شامل کر دی تھی ساتھ اس میں وانڈی سپون جتا دھنیا پاورڈر اور وانڈی سپون ہی کٹا ہوا زیرہ شامل کر دی ساتھ میں میں نے دقریباً ہاف ٹیبل سپون جتا سالٹ ایڈ کیا تھا جو کہ آپ اپنی مرجہ کے حساب سے سپائسز کو جسٹ کر سکتے ہیں جسٹ یہ میں اس حساب سے سپائسز ڈال رہی ہوں جو کہ میری فیملی کے لیے صحیح ہوتی ہے یہاں ان کا جو سپائس کیول ہے اس حساب سے تو اس کو سپائسز ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوک کریں گے اور اچھے سے تاکہ سپائسز کا جو ایک کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی دو سے تین منٹ ہوئے تھے تو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا جی چوب کیا ہوا ٹاماٹر اور ساتھ بھی سبز مرچے شامل کر دی تھی اب اس کو ہم اچھے سے جلا لیں گے اور پھر اس کو میں کور کر کے تو دو سے تین منٹ تک کور کر کے رکھوں گے تاکہ ٹاماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور اچھے سے اس کو پھر ہم جلا لیں گے تو ابھی یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ کے بعد میں نے لیڈ اوپن کی ہے اور ٹاماٹر دے کے بلکل سوفٹ ہو جائے اور کیمی نے جو اپنا پانی تھا وہ بھی تقریبا اس کا ڈرائ ہو گیا تو ابھی اس کے اندر ہمیں اٹ کر دیں مٹر اور یہاں پر میرے پاس فروزن مٹر تھے جو میں نے شامل کیے ہیں آپ چاہے تو اس ٹیج پر اس کے اندر آلو بھی شامل کر سکتے ہیں اور بس اس کو ایک تفہہ چیزے میں چلا ہوں گی اور پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ جو کیمی کے اندر بھی کسر ہے وہ بھی پک جائے اور جو مٹر ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے تو میں ویسے فروزن مٹر یوز کر رہی ہوں جو کہ جلدی ہی کک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس کو دم پر رکھ کے میں آکیتی جی نماز کر گیا مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا سو میں نے سو جو کے نماز پڑھ لیجئے فٹا فٹ اور جیسے میں نماز پڑھ کے واپس گئے نا تو اچھے سے مٹر وغیرہ جو ہے نا وہ سوفٹ ہو کے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی کیمہ تقریباً ریڈی ہے تو اس ٹیج بھی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی قصوری میتھی شامل کر دی تھی جو کہ میں اسے آئی ٹھنک میس ہو گیا ویڈیو تو بس اج بھی اس کو اچھے سے چلائیں گے اور جتنا اگر آپ اس کو رنی رکھنا چاہتے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور شامل کر سکتے لیکن مجھے اس طرح سے ہی اچھا رکھتے ہیں بہت زیادہ رنی کی مجھو ہے وہ میرے گھر میں بزن نہیں کیا جاتا تو بس جی ساتھ میں منی بنا لی تھی جی اپنے لیے ایک قدد روٹی اور ایک پوائل کر لیا تھا تو میں خود بھی کھانا کھالوں گی اور بیٹے کو بھی کھلا دوں گی کیونکہ حسپل تو آئیں گے لیٹ تو وہ جب آئیں گے تب ان کو ڈینر سرف کر دیا جائے گا اور میں اور میرا بیٹا جو ہے ڈینر کر لیں گے اور ابھی ہے جی یہاں پر نیکسٹ ہے تو یہاں پر میں آئی تھی الہیل میں یہاں ایک مارکٹ ہے جو کہ مجھے وزٹ کرنی تھی اور حزبن پہ آ رہی تھی کہ یہاں بھی کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں سو دیکھ لو تو میں سجھا کہ میں پہلے کبھی بھی نہیں یہاں پر آئی سو چلنگ جی اس کو دیکھتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم آگے تھے اور یہاں پر چیزوں کی ویرائیٹی کافی اچھی تھی کافی ریزنیبل چیزیں تھی اور یہاں مجھے کچھ نہ موبائل ایسیسریس چاہیئے تھیں تو وہ میں نے لیں اپنے فون کے لیے اور ساتھ میں میں نے ایسے اس کو گمپر کے ایکسپلوڈ کر کے دیکھا اور پھر ڈینر بھی ہم لوگوں نے یہی پر کیا تھا تو یہاں پر ہر طرح کی چیزیں اویلیبل تھی کلوٹیز بیکس گھر سے ریلیٹیڈ ہر چیز کچھن ریلیٹیڈ آئیٹم باتروم سے ریلیٹی چیزیں جو بھی مطلب آپ کو گھر کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا ڈیکور سے لے کے کپڑے بیٹ جوتے گھلونے ہر طرح کی چیزیں اویلیبل تھی اور کافی ریزنیبل تھی ایون ابایاز یہاں پر سکس سکس ریالز میں بھی لگے ہوئے تھے جو کہ کلیرنس پر انہوں نے لگایا ہوئے تھے اور اچھی چیزیں تھے اور کوالٹی کافی اچھی تھی مطلب چائنہ کا نام سنگی ایک دم سے ہمارے مائنڈ میں چیزیں آ جاتی ہیں اس طرح کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی لیکن یقین کریں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل تھی اور کافی اچھی کوالٹی میں تھی اور ہم نے کچھ چیزیں ایسی بھی یہاں پر دیکھی جو کہ ہزبن نے مسکے سے لگی ہوئی تھی اور وہ کافی ایکسپینسیف ان کو ملی تھی اور یہاں پر ان سے اچھی چیزیں پڑھی ہوئی تھی اور کافی ریزنیبل پرائزز میں تھی تو ابھی ہم آگے تھی یہاں پر فوڈ کوٹ میں اور کافی بھوک لگے ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ دینر کرتے ہیں اور یہ ہے میری پلیٹ میں نے یہاں پر یوگر چکن کے ساتھ رائز کے ساتھ مگوایا تھا اور ہزبن نے مگوایا تھا تندوری چکن ویڈ برڈ اور بس ہم لوگوں نے اپنا فوڈنگ جوائے کیا اور یہ بھی ہمیں کافی اچھا لگا تھا شہرازی کیفے کے نام تھا جن سے ہم نے اور گیا تھا اور ابھی بس ابھی ہم لوگ جائیں گے واپس اور یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو پلیس کو لائک سبسکرائب کر دیئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنا ریسپانسو شیئر کیجئے گا میں مل دیا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا دھیر سا حیارہ کی گیا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی